اس کو آپ سیلڈ میں استعمال کریں یا پھر آپ اس کا سوپ بنا کے پیئیں ایک بہت اچھی آپ کو انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی لنگس کی اور آپ کی نشن نما کے لیے بہت ہی اچھا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہین فاطمہ ہے میں حمید لطیف میڈیکل سینٹر ڈی ایچ ای فیس پائیف میں کنسلٹن پلمنالیجسٹ ہوں صحت من زندگی گزارنے کے لیے ایک متوازن اور صحت من غزہ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے ایک ہیلڈی ڈائیٹ کے ذریعے ہم سمارٹ طریقے سے اپنے لنگس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ایسی کون سی غزائیں ہیں جو کہ ہمارے لنگس کی نشن نما میں مدد کرتی ہیں ان غزاؤں کو ہم لنگ ٹونکس بھی کہتے ہیں آئیے آج ہم اس ٹاکویک پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے سبزیوں کا ذکر کرتے ہیں سبزیوں میں سب سے کومن سبزی جیسے کہ چکندر چکندر میں بہت ساری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے لنگس کو مزر چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس میں مینگنیشیم پوٹیشیم یہ ساری منرلز بھی شامل ہیں جو کہ ہمارے لنگس کو گروتھ میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سرخ مچ اگر ایک موڈریٹ چھوٹی سائز کی درمیانے سائز کی سرخ مچ اس کا غزہ میں آپ روزانہ استعمال کریں تو وہ آپ کے جسم کو ایک وائٹمن سی کی ایک اچھی سپلائے دیتی ہے اور وائٹمن سی بھی لنگس کی نشنما میں بہت ہیلپ فل ہے ٹیمارٹر اس کو آپ سیلڈ میں استعمال کریں یا پھر آپ اس کا سوپ بنا کے پیئیں ایک بہت اچھی آپ کو انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی لنگس کی اور آپ کی نشنما کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ قدو کے جو سیٹس ہوتے ہیں ان میں زنگ کی ایک بہت ہی اچھی مقدار ہوتی ہے اور وہ بھی لنگس کو ایک کی صحت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے سرخ لنگ کی گوبی ریڈ کیابیج جیسے کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لنگ ٹونک ہے پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں سب سے اہم جو پھل ہے ایپل جو ہے اگر وہ جو کہتے ہیں کہ ایپل اڈے کیپس تری ڈاکٹر وے تو بلکل صحیح کہتے ہیں اگر آپ ہفتے میں روز کا ایک سیپ کا ہے اور ہفتے میں پانچ دن بھی سیپ کا استعمال کریں تو وہ آپ کے جسم کو بہت اچھی نہ صرف آئیرن پروائیڈ کرتا ہے بلکہ اور سارے نیوٹرنز بھی پروائیڈ کرتا ہے بہت ہی اچھی انٹی آکسیڈنٹس ہیں اس کے علاوہ ہم اگر غزہ میں گرین ٹی روزانہ لیں تو وہ بھی ہماری میٹیبلزم کو بہت اچھے طریقے سے ایک لیول پہ رکھتی ہے اور اس میٹیبلزم کے نارمل ہونے کی وجہ سے ہمارے لنگز کی بھی ہیلدی رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک کپ کافی کا اگر روز استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے ڈاک چوکلیٹس یہ بھی بہت ہیلفل ہوتی ہے ہماری میٹیبلزم کو بوسٹ اپ کرنے میں اور انٹرن ہمارے لنگز کو ہیلدی رکھنے میں اس کے علاوہ نٹس ایک مٹھی بھر کے اگر آپ والنٹس روزانہ استعمال کریں یا پھر برازیل نٹس کا استعمال کریں تو وہ بہترین ہیں آپ کے لنگز کو ایک ہیلدی ہیلدی نیوٹیئنٹس پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے علاوہ دالیں اور بارلے ان کے استعمال بھی اپنی غزہ میں اگر آپ دھالیں اور بارلے کو شامل کریں تو یہ بھی آپ کے لنگز کو بہت ان کی نشان امام میں بہت مدد کریں گی تو یہ ساری غزہیں ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے لنگز کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ایک ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں آج ہم نے لنگز کے لیے ہیلدی قصوان کی باقی تو تھوڑا سا ذکر ہم ہر بل چیزوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں ہر بل چیزوں بھی لنگز کی نشان امام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس میں مثال کے طور پر ہم درد کا صدوری یہ ایک ہرپل سیرپ ہے جو کہ اوڑا کاؤنٹر آویلیبل ہے اور یہ نون سیڈیٹنگ ہے جو ورکنگ لوگ ہیں وہ اسے اپنی ورگ پلیس پہ بھی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ شگر فری فورمیل بھی آویلیبل ہے اور یہ لنگز کی ہیلدھ کے لیے ایک بہت اچھا ٹونک ہے لوگوں کو اگر ہسے لنگ سے ریلیٹیڈ کسی قسم کی بھی کونسنٹریشن چاہیے ہو تو آپ مہرب کے لیے فورم سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں